اس کے دائیں بائیں بڑے ردبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں اس وسیع و عریض تماشاگاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت قیم نصب تھے ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلاودین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی علی بن سفیان نے سورج عروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس قیمے کے اردگرد محافظ کھڑے کر دیئے تھے جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا اس کے جسم سے ایسے اتر کی بھینی بھینی بو اٹ رہی تھی جس میں سہر کا تاثر تھا اس نے بال اوریاں کندھوں پر پھیلا دیئے تھے سپیت کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے اس کا لباز اس خدر بارک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشب و فراس صاف نظر آتے تھے اس کے ہونٹوں پر قدرتی توسم ادھ کھلی کھلی کی مالن تھا ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا سلاودین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو اپنی زبان استعمال کرنا وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو قائب ہو جاتا ہے اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لوگی اسی سرزمین میں قلو پترانی سیزرز جیسے مردہن کو اپنے حسن و جوانی سے پکلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا قلو پترہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی میں نے تمہیں جو سبق دیئے ہیں وہ قلو پترہ کی چالے تھی عورت کی یہ چالے کبھی ناکام نہیں ہو سکتی زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی مصر کی ریت نے ایک اور قلو پترہ کو حسین ناغن کی طرح جنم دیا تھا مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانی والی تھی سورج غروب ہو گیا تو مشعل جل اٹھیں صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا اس کی دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے اسی دستے میں سے اس نے دس محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لاکر صلاح الدین ایوبی کے قیمے کے گرد کھڑے کر دیئے تھے سازوں نے دف کیا آفاس پر استقبالی اتھن بجائی اور سہرہ امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے ناروں سے گونٹنے لگا ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا آپ کے جانسار عظمت اسلام کے پازپان آپ کو بسر و چشم قشامدید کہتے ہیں ان کی بے تھابیاں اور بے قراریاں دیکھئے آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے اور قشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شہانہ نشست پر بیٹھا سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ چار گھوڑے دائیں سے اور چار بائیں سے دوڑے آ رہے تھے ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا ان کے پاس ہتیار نہیں تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے صاف صاحب تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے وہ ایک دوسرے کے خریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جمع کر کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے نگاہیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیئے دونوں اطراف کے گھوڑے بلکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسری سے علچ گئیں سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی جب گھوڑے آگے نکل گئے تو دو سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر قلا بازیاں کھا رہے تھے ایک طرف کے ایک سوار میں دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنی گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا حجوم نے اس قدر شور بپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے چار چار اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا اس طرح آٹھ مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شطر سوار آئے پھر گھوڑ سواروں اور شطر سواروں نے سواری کے متعدد کرتا دکھائے اس کے بعد تیغزنی اور بغیر ہتیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے